آپ کے سامنے اس وقت جو مگرو روڈ جو سب سے بڑی مارکٹ ہے بائکس کی اس کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہے کہ یہاں پہ بائکس پڑی ہیں اور مجھے لگتا ہے یہ بائکس یہاں پڑی ہیں ان کو یہی کھڑے کھڑے زنگ لگ جانے لگ تو ایسی ہے لیکن اللہ کا شکر ہے پھر بھی بگ جاتی ہے جو کسمر لینے آتا نا بھر اس کو دے دیتے ہیں کوئی یہ بھی ہوتا ہے کہ جس کو ادار بھی کرنا بڑتا دس بارہ ہزار کا کہ یار وہ کہتا ہے مہین ہے وہ میری سیلری آئے گی میں آپ کو دے دوں گا آپ مجھے بائک دے دیں پھر ہمیں ایک ایشو وہ بنا لیتے ہیں اس کے ساتھ کہ یار ہم آپ کی کافی فائل پاس رکھ لیتے ہیں آپ جیسے دن پیمنٹ ہمیں مہین ہے بات دو گئے آپ کی چیز کی اچھے اتنی مہ مہین ہے تو میں جو پوچھنا چاہ رہی ہوں بیسک چیز کہ لوگ آتے ہیں مجبوری کے تحت اپنی بائک سے لے کر کے یہ رکھ لیں اب روزوں میں مجھے بتائیں یہی طرح مجھے بتائیں یہ کیا مددہ ہے لوگ یہی تھا نا کئی لوگ اپنے بچوں کو یہ ایت تھی ایت کے دینوں میں آپ کو بتا رہا ہوں آخری دس روزوں میں مجبوری آیا اس نے آگے یہی بتایا کہ یار میں اپنے بیوی بچوں کو کپڑے لے کے دینے ہیں یا میں نے ایت کے کوئی سو معاملات کرنے ہیں تو میں پنی بائک سیل کرنے آئے ہوں تو آپ سیل لے لو کتنے کی لوگ ہیں ہم انس کو کہتے تھے ہم ساٹھ کی لیں گے وہ کہتا تھا میں پچاسی کی بہینی ہیں اسی کی بہینی ہیں بیسیز کر کے وہ دے جاتے تھے کیونکہ م سامنے ہیں کہ لوگ چاند رات پہ یہاں پر آئے ہیں بائکس لے کر اتنی میں گائی تھی بچوں کے کپڑے پورے کرنے تھی چیزیں پوری کرنی تھی بائکس لے کے یہاں آئے رات کو آٹھ نو بجے چاند رات کو میں میکسیمم لاس بائک لیا وہ بھی ایک مجبوری دا وہ کہتا ہے میں اپنے بیوی بچوں کے کپڑے لینے آخر میں نے لوگوں سے نہیں مانگا کہ لوگ دیتے نہیں اب آپ کو لاس بھی پتا ہے ہم کسی سے تازدار مانگنے چلے ہیں وہ میں کہتا ہے کہ بھائی میری سیلری نہیں نہیں ہے یا میں نہیں دے سکتا وہ اگلہ یہی کہتا ہے کہ میں کسی سے مانگوں گا مجھے کو ہوگا فیل کہ یار وہ مجھے پیسے نہیں دے رہا اس سے اپنی چیز بیچ کے اپنا گزارہ کرتا ہے اس کو پتہ ہے جب پیٹول ہی تنہیں مہنگا ہوگا تو اس سے چھوائی کی بیج نہیں تو پھر یہی آنا تو لوگ اپنے اپنی چیز بیچ کے وہ اپنا فیدا کر لیتے ہیں لوگوں سے نہیں مانگتے کیونکہ لوگ آج کل نہیں دیتے حالات آپ کے ساتھ